سلام یا حسین قتلِ حسین اصل میں مر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہور شہدہ کربلا کو خراج عقیدت پیش شہر بھر میں شہدہ کربلا کی عظیم اور لازوال قربانی کی یاد میں نومی محرم الحرام کی مجالے سے آزا اور جلوس برامد حضاداروں کی ماتمداری نوحہ خانی شاہ استحسین بادشاہ استحسین دین استحسین دیپنا استحسین پانڈو سٹریٹ اسلام پورا سے شبیہ زلجنہ کا مرکدی جلوس برامد روایتی راستوں پر رواد دوان ہزاروں عزداروں کی غم حسین میں نوحہ خانی اور ماتمداری علامہ سن عباس نقوی کی امامت میں نواز زہرین ادا کی جائے گی جلوس عالمدی روڈ سے راج بیلڈنگ اور روایتی راستوں سے ہوتا ہوا خیمر سا عدار تر پہنچے گا سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات حسین اہل وفا کی بستی حسین آئین حق کی برستی امام بارگاہ اتیہ اہل بیت نکلسن روڈ سے برامد ہونے والا اس شبیہ زلجنہ اور تازیہ کا چلوس اختتام بزیر سینکڑوں عزداروں کی غم حسین میں ماتمداری نوحہ خانی عزردار شہدہ کربلا کی یاد میں آنسو بہا کر نظران عقیدت پیش کرتے رہے امام بارگاہ اتیہ اہل بیت میں مجلس آزا کہتا مام علامہ زلفکار حسین نقوی نے فضائل اور مسائب اہل بیت بیان کیے شاہدمان امام بارگاہ قصر بطول میں مجلس آزا کے بعد شبیہ زلجنہ کا جلوس پر آمد سینکڑوں عزدار غم حسین میں گھریہ زاری اور سینہ کو بھی کرتے ہیں شہدہ کربلا کی پیاس کے یاد میں جگہ جگہ دودھ پانی اور شربت کی سبیلیں عزداروں کے لیے نیاز کا خصوصی احتمام حلیم اور بریانی کی دیگے پک گئیں جلوس کے راستوں پر خاردار تاریں اور واؤک تھرو گیٹس نرس مرکزی جلوس کے راستوں پر سنائپرز تائنا شہریوں کو جامعہ تلاشی کے بعد جلوس میں شامل ہونے کی اجازت لیریز پولیس احلکار بھی تائنا جفٹی کمیشنر انوار الحق کا جلوس کے روٹ کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا دو ایسپیز، آر ڈی ایسپیز اور دو ہزار سے زائد پولیس احلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامو جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس بند آج اور کل ڈبل سواری پر پابندی رہے گی میٹروپس سروس کا روٹ بھی محدود کنٹرول روم سے جلوسوں اور مجالس کی ہر پل مانیٹرنگ فضائی نگرانی بھی ہوگی جلوسوں کے روٹ کے اطراف ٹریفک کو رمہ دمہ رکھنے کے لیے بھی انتظامات دو ایسپیز، چار ڈی ایسپیز اور تین سو دس ٹرافک وارڈنز تائینات نومی محرم پر شہریوں کے اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری احسال سواب کے لیے فاتح خانی پھول رکھیں شہریوں کی بڑی تعداد قبروں کی صفائی ستھرائی اور مرمت کرنے میں مظہور حضرت علی بن عثمان حجویری الماروف حضرت داتا گنج بکس کے مزار کو گسل دینے کی تقریب آج ہوگی وزیر اعلیٰ عثمان بزار اور دیگر حکومتی شخصیات مزار مبارک کو ارکے گلاب سے گسل دیں گے فاتح خانی اور پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی اڈیالا جیل سے رہائی کے بعد نباز شریف مریم نباز اور کیپٹن اٹائٹ صفدر جاتی عمرہ میں موجود دینوں اڈیالا جیل سے رہائی ملنے پر خصوصی تیارے سے لاہور پہنچے لیگی کارکنو کا ائرپورٹ پر والہانہ استقبال پھولوں کی پتیاں نچاور کی گھر پہنچنے پر نباز شریف والدہ سے ملے دعائیں لیں نباز شریف ہفتے کے روز لیگی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے آئندہ کے لاحی عمل اور کانونی امور پر مشابرت ہوگی چیئرمن نیب کی زیر صدارت اجلاس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ شریف خاندان کے کردار سے متعلق قوم کو کوئی بہام نہیں رہا عرب و روپے کہاں سے آئے نباز شریف ابھی بھی ثابت نہیں کر سکے نباز شریف کی رہائی پر وفاقی وزیر اطلاعات کا رد عمل اور طریقہ انصاف عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں گی وزیر اعظم نے ذات کی اور کفایت چیاری کی مثال قائم کی ہے وزیر اعلا پنجاب عثمان بزدار سے رکی نے اسمبلی اور طریقہ انصاف کے احدیداروں کی ملاقات ترقیاتی منصوب و فرتبات لائے خیال